حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد پچھلی آیتِ قریمہ میں ہم نے پڑھا اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کسی پہاڑ کے اوپر تو یقیناً اللہ کے خوف سے یہ وہ گر جاتا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اب ان کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جس اللہ کی بات ہو رہی ہے اس اللہ وہ اللہ کیا ہے اس اللہ کی صفات کیا ہیں تاکہ تمہارے ذہن میں جس کے خشیت سے جس کے خوف سے پہاڑ تک ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جب آپ رب العالمین نے اپنی تجلی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر ڈالی تو پہاڑ کیا ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جب یہ ہو شکر گر پڑے تو اس اللہ کی صفات کیا ہیں دیکھیں قرآن پاک میں دو مقام ایسے ہیں جہاں پہ مکمل احاطہ کیا گیا ہے کسی حد تک اللہ کی ویسے تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں پہ کوشش کی گئی ہے جہاں میں ترین احاطہ کیا گیا ہے اللہ کی صفات کا ایک یہ تین آیات مبارک ہیں اور دوسرا آیت نمبر دو سو پچھپن آیت القرصی اس میں جہاں اللہ کی صفات کا احاطہ کیا گیا ہے بتایا گیا کہ اللہ کیا ہے اور یہ تین آیات کریمہ اتنی فضیلت والی ہیں اتنی فضیلت والی ہیں حضرت مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ ان تین آیات کو پڑھ لیتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت اور سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے اللہ اس کی حفاظت پر معمور کر دیتے ہیں اور شام تک جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو پڑھ لے تو پھر یہی حکم ہے اور اس دوران اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ جو ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے دیکھیں اس سورہ مبارکہ میں ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پورے قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ خالی سورہ مبارکہ میں چالیس دفعہ جہاں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اس کی زمائر کے ساتھ تو اللہ کا نام جہاں وہ آیا ہے جس میں سے چوبیس دفعہ تو صرف اللہ کا اپنا نام اللہ آیا ہے اور باقی اس کی زمائر اس کی صفات کے ساتھ جہاں وہ سورہ مرتبہ جہاں وہ باقی آیا ہے اگر ان تین میں دیکھیں تو ان تین میں آٹھ دفعہ اللہ کی تسبیح سے سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے کس پہ اللہ کی تسبیح کے پر ہو اللہ اللہ وہ اللہ وہ وہی ہے وہ اللہ وہی ہے لا الہ الا ہو یہ پہلے ایک کلمہ آیت الکرسی میں بھی اللہ لا الہ الا ہو سورہ آل عمران میں بھی پہلے ایک ہے اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یہ پہلا ہی کلمہ تحید کا کلمہ ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ کوئی معبود مگر وہی پہلی بات ہی جہاں وہ کہہ دی گئی اور یہی ہر جگہ جہاں پہ بھی اللہ کے ساتھ جہاں لا الہ الا ہو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہی بھی وہ کیا ہے وہ بھی یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اسی کے تو یہاں پہ یہ جس اللہ کی بات کی جاری ہے جس اللہ کی یہ صفات بیان کی جاری ہیں وہ اللہ جس جو قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو اتارتے پہاڑ پہ تو رضا رضا ہو جاتا تو وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے پہلی بات تحید کا جو کلمہ جہاں وہ یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا اور پھر اس کے بعد کہا گیا ہے عالم الغائب علم رکھنے والا ہے کس کا غیب کا اور شہادتا ظاہر کا وہ معبود کیا ہے جس معبود کو اپنی مخلوق کا جہاں وہ پتا نہ ہو وہ مخلوق کے بارے میں جانتا نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں کیا درد ہے کس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کیا میری کون جہاں وہ میری عبادت کر رہے ہیں کون منافق ہے تو وہ غیب اور حاضر کا علم جاننے والا ہے ایک بات اور یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ غیب کا علم میرے اور آپ کے لیے ہے کہ کچھ چیزیں مخفی ہیں جو ہم سے کچھ چیزیں ہم محسوس کر لیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ درخت ہے یہ درخت ہے وہ بنچ ہے وہ آسمان ہے زمینہ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں فرشتے ہم نہیں دیکھ سکتے جنت دوزک ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں دیکھ سکتے وہی کیسے اترتے تھی ہمیں نہیں پتا تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو مخفی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے تو مخفی ہیں ہمارے لیے تو غیب ہیں اللہ کے لیے تو سب کچھ ظاہری ظاہر ہے تو جاننے والا ہے وہ اس چیز کا جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ کے لیے غیب نہیں ہے اللہ کے لیے تو ہر چیز کھلی ہوئی ہے اس کے لیے تو شہادہ بھی ظاہر ہے اس کے لیے ظاہر ظاہر ہے یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو تمہارے سامنے ہیں وہ تو ظاہر ہیں جن کو تم نہیں جانتے وہ غائب ہیں اللہ کو ان سب کا علم ہے تو یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی صفت کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو تمہارے حساب سے غائب ہے جو اللہ جو ظاہر ہے ہر چیز اس کو پتا ہے اور وہ معبود معبود نہیں ہو سکتا جس کو جہاں وہ اپنی مخلوق کے بارے میں پتا ہی نہ ہو کہ مخلوق کیا کرتی ہے یہ باقی کائنات کی ہر چیز یہ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے تو وضعہ کی جب مخلوق ہے مخلوق کے بارے میں جس کو علمی نہ ہو تو کیا وہ الہ کہلانے کا حق دار ہو سکتا ہے جن کو اللہ کے سوا جو ہے وہ ہم الہ مانتے ہیں ان کو جا کے بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ مجبوری ہے یہ مسئلہ ہے اللہ سبحانہ تعالی بن مانگے ہمیں سب کچھ اطاع کرتا ہے جس سکت ہم ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی شکل میں جاتے ہیں اس کے بعد مزگا ہوتا ہے گوش کا لو تھڑا ہوتا ہے پھر اس میں ہمیں کون سے ویٹرمنٹ چاہیے ہمیں کون سے جہاں وہ خوراک چاہیے خوراک کہاں سے دینی ہیں کیا اس سکت ہم مانگتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی بن مانگے ہمیں دے رہا ہوتا ہے کیوں اس کو پتا ہے اس کی ریکوارمنٹ کیا ہے میں نے اگر یہ کریٹ کیا ہے اس کو تخلیق کیا ہے تو اس تخلیق کی جو اس کو کیا چاہیے یہ پڑھیں گے ہمیں اسی سورہ مبارکہ میں آگے اسی آیت کریمہ میں آگے جا کے تو پہلی بات اللہ وہ جس کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے اور وہ جو علم رکھتا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی اور رحمان الرحیم وہ یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ رحمان اور رحم ان دونوں کا مادہ کیا ہے رے ہے میم رحم فولان کا وزن عربیق میں وہ وزن ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ جوش قوت ولولہ پایا جاتا ہے غزب کہتے ہیں غصے کو غزبان ایسے شخص کو کہتے ہیں جو غصے سے لال مبوکہ ہو رہا ہو جس کے چہرے سے نظر آ رہا کہ اس کے بہت سارا غصہ ہے اسی وزن کی اوپر ہم دیکھتے ہیں توفان اسی کے وزن کی اوپر ہم دیکھتے ہیں بورڈ اتار دیتی ہے چٹیں اڑا کے لے جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں توفان آ گیا ہے اسی طرح جہاں جب پانی چلتا ہے تو چلتا ہے زیادہ تیرے چلتا ہم کہتے ہیں سلاب آ گیا ہے ایسا جب پانی چلے کہ وہ سارے کنارے تیرے توڑے بستیاں سب کچھ اجار دے تو ہم کہتے ہیں توغیان آ گیا ہے تو یہ اسی جوش ولولے قوت کے ساتھ وہ رحم ہے کہ جس کا رحم جو ہے وہ ہر چیز کی اوپر حاوی ہے ہر چیز کی اوپر حاوی ہے اس کا رحم اور اس کے بعد پھر وہی رحم کا ہی سیگہ ہے مادہ ہے رحیم یہ فائل ان کے وزن کی اوپر ہے کسی بھی فیل میں اگر عبدیت آ جائے ہمیشگی آ جائے دوامیت آ جائے اس کو فائل ان کے وزن کے دونوں سیگہ مبالغہ ہیں کہ اللہ کی وہ رحمت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے انفینٹی کا سیگہ ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور یہ وہ دریا ہے جو پتہ نہیں عزل عزل سے جاری ہے اور عبد عبد تک جہ وہ جاری رہے گا اس میں ہمیشگی ہے اللہ کی رحمت اپنے پورے جبن پہ جوش قوت کے ساتھ چھائی ہوئی ہے اور چھائی ہوئی ہے کب سے عزل عزل سے اور عبد عبد تک جہ وہ جاری رہے گی یہ ہے وہ اللہ جس کی صفات ہیں رحمان اور رحیم ہو اللہ اللہ وہی اللہ ہے لا الہہ اللہ کوئی لا نہیں ہے سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا المالک مالک کس کو کہتے ہیں بادشاہ کیا یہ لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے یہ بادشاہ کے ہمارے ذہن میں بادشاہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں پر بادشاہ کچھ زمین کے ٹکڑے کی اوپر بادشاہ زیادہ سے زیادہ ہم کہہ لیں گے تو اس زمین کا بادشاہ نہیں یہ وہ بادشاہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ چند لوگوں کے اوپر جہاں وہ بادشاہ مقرر ہو گیا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جہاں وہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ نہیں ہے کہ دو چار ملک جہاں وہ اس کے اندر آتے ہیں یا جس طرح کومن ویلت ہے یا برطانیہ کا ہوتا تھا یہ نہیں یہ وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے کائنات میں شامل یہ زمینوں آسمان اور اس کے دو سب کچھ اور جو آسمانوں کے اوپر ہے ہر چیز جو ہے وہ اس کی مملکت میں ہے ہر چیز اس کی ملک میں ہے وہ بادشاہ جس بادشاہ جیسا کوئی بادشاہ نہیں جو کوئی اس کے برابر نہیں ملک القدوس قدوس لفظ کسی ہے قدس پاک تمام نقائش سے تمام عیوب سے تمام کمیوں سے پاک کیوں ساتھی ملک کے ساتھ باج لائے گیا کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو گمانڈ ہوتا ہے وہ تکبر میں ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں یہ وہ بادشاہ ہے جو بے عیب ہے جو ہر قسم کی کمی کتاہی سے ہر چیز سے پاک ہے وہ اللہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے جو بادشاہ ہے کائنات کا بادشاہ ہے جو پاک ہے ہر چیز سے السلام قدوس السلام سلام لفظ سلام سے سلامتی والا سلامتی والا اور سلامتی دینے والا یہ وہ بادشاہ ہے جو قوانین نافذ کرتا ہے تاکہ جو اس کی مخلوقات ہیں وہ مخلوقات جہاں وہ سلامتی کے ساتھ رہے ہیں اگر اس حکم کو نہ مانا جائے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ وہی بادشاہ ہے جو سلامتی والے قوانین لاتا ہے جو سلامتی کرتا ہے المومن مومن لفظ کس سے ہے آمنہ آمنہ کیا ہوتا ہے آمن اور آمن دینے والا کون ہوتا ہے مومن ہوتا ہے کہ جو آمن دینے والا ہے اس کے قوانین کے اس کی بتائی ہوئی راہ پہ چلنے سے دنیا میں آمن آتا ہے اگر اس کے کہہوے احکامات سے ہم جو ہے وہ روگردانی کرتے ہیں تو پھر اس دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے پھر جو ہے وہ فساد پیدا ہوتا ہے اللہ کی احکامات پہ چل کے دیکھ لیجئے کیا اگر ہم شہی سزاؤں کی بات کر لیں حد کی بات کر لیں جس کو پتا ہوگا کہ ہاں میرا سر جو ہے وہ تار دیا جائے گا کیا وہ کتل جیسا جرم کرے گا کیا وہ کسی کی عزت لوٹے گا جس کو پتا ہوگا کہ میرا ہاتھ کار دیا جائے گا اگر میں نے چوری کی اور پھر ساری عمر میں اس ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ زلیل و خوار ہوتا رہوں گا کیا وہ جرت کرے گا تو یہ وہ باشا ہے جو سلامتی لاتا ہے جو سلامتی والا ہے جو امن دینے والا ہے مومن المحیمن محیمن کہتے ہیں نگبانی کرنے والا حفاظت کرنے والا وہ اگر اس نے مخلوق پیدا کیا تو اس کو حفاظت کرنی بھی آتی ہے وہ نگبان بھی ہے اس کے اوپر اگر کوئی اس کی جو ہے وہ احکامات کی جو ہے وہ روگردانی کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو وہ صدا بھی دیتا ہے ان صداوں کی تفصیل اس قرآن پاک میں ہمیں بارخواہ نظر آئی ہے قوم نو نے کیا کیا قوم لوت نے کیا کیا قوم آت کے ساتھ سموت کے ساتھ قوم شیب کے ساتھ جو نافرمانی کرتا ہے ان کو صدا بھی دیتا ہے وہ نگبان ہے اس لیے کہ وہ بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں وہ اس دنیا میں امن کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں تو یہ نگبان بھی ہے اس نے بنا کے سب کچھ چھوڑ نہیں دیا وہ اس کے اوپر پہرہ بھی دے رہا ہے ہر چیز اس کے نظر میں ہے العزیز اور وہ غالب ہے وہ یہ کرنا جانتا ہے وہ کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اس بادشاہت کو اس ملک کو کچھ چیلنج کر سکے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا وہ جب چاہے جس طرح چاہے جو چاہے وہ ہی ہوتا ہے اگر ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو وہ اللہ کی دیوئی ڈیل ہے اللہ کی دیوئی محلت ہے کہ ہم اس راہ پہ چل نکلیں جیسے پچھلی آتے کہ امامیں جو ہے وہ منافقین کو جو ہے وہ سمجھانے کی نصیحہ نا انداز میں جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی تاکہ وہ پھر کچھ نصیحت پکڑ لیں اگر ایمان کی حرارت ان کے اندر باقی ہے تو شاید وہ چنگاری جو ہے وہ شولہ پکڑ لیں تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ عزیز وہ غالب ہے عزیز الجبار جبار کون ہوتا ہے زور والا جبر والا اور جبار سے جو ہے وہ جبر سے جو ہے وہ مدعوہ کرنے والا بھی لفظ مانا ہوتا ہے کہ مشکلات میں مدعوہ کرنے والا نقصان پورا کرنے والا ہم یہ وہ یاد کریں وہ ساتھ حروف جو میں نے پڑھایا تھے جو دونوں سجدوں کے درمیان میں ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے واجبر نہیں ایک لفظ ہم پڑھتے تھے وہ یہی تھا کہ ہمارے مدعوہ کرنے والا ہمارے نقصان کو پورا کرنے والا تو یہاں پہ جبار جبر والا جو طاقت سے طاقت سے جو ہے وہ ہر چیز کو نافذ کرنے کی جو ہمت رکھتا ہے جو طاقت رکھتا ہے جبار المتاکبر متاکبر تکبر بڑھائی دیکھئے اس میں یہ صفت اگر کسی انسان میں بھی پائی جات دو معنی ہوتے ہیں ایک وہ شخص جو بڑا نہ ہو لیکن وہ بڑا بننا چاہتا ہو اور یہ قابل مضمت چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو بڑا نہیں ہے لیکن وہ بڑا بننا چاہتا ہے اور دوسرا وہ جو حقیقتاً بڑا ہے اور اس کی بڑھائی مانی جائے اور وہ صرف اللہ کی صفت ہے کسی اور کی صفت نہیں ہے تو کیا فرمان ہوا یاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی جہاں وہ تکبر ہوگا رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنمی ہے یہ بڑھائی یہ صرف اللہ کو زیب دیتی ہے یہ تکبر صرف اللہ کا ہے اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے یہ ہیں وہ صفات اس کے ساتھ جیسا کوئی اور لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ نہیں تو پھر جو ہے وہ باکیوں کی پوجہ چھوڑ کے اللہ کی طرف جہاں تم واپس لے ان صفات والا کوئی اور ہے اگر تمہارے پاس ان صفات والا کوئی ہے تو پھر اس کے در پہ تو تم جاؤ اس کے جہاں وہ جاں کے جہاں وہ ماتھا ٹیکو اگر نہیں ہے کوئی ایسی صفات والا تو پھر مان لو کہ وہ اللہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے وہ ایک ہے توحید کا کلمہ یہی ہے سبحان اللہ جب وہ نہیں بات کر سکے اس کی پاک ہے اللہ اما یشرکون یہ لفظ ان ما اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں جو یہ شریک شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان چیزوں سے پاک ہے اللہ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے ان کے کسی کو جو ہے وہ خدا کہنے سے کسی اور کو الہ کہہ دینے سے اللہ کی ملک میں کوئی کمی نہیں آسکتی اللہ کی طاقت میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں آسکتی یہ تین شکلیں وہی اللہ وہ ہے یہ تین چیزیں ہیں خالق باری المصور خالق کیا ہوتا ہے تخلیق کرنا ایک تخلیق یہ ہوتی ہے کہ اس کا پہلے سکیچ بنانا پہلے اس کے بارے میں جو ہے وہ پوری چیزیں جو ہے وہ اس کی ڈرائنگز بنانا سکیچ بنانا جیسے اللہ نے سبحانہ تعالی نے سب سے پہلے جب فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک انسان بنانے لگا ہوں تو اللہ نے مٹی سے ایک پتلہ بنایا اس پتلے کو بنا کے پھر جو ہے وہ باقی سٹیپس جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اگلے سٹیپس ہیں وہ تخلیق کرنا بھی کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے اللہ نے ایک خاکہ بنایا بنانے کے بعد پھر اس کی تخلیق کی وہی ہے جو بنانے والا ہے الباری الباری کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جو پہلی دفعہ جو وہ ایجاد کرنے والا ہو کسی چیز کو جو پہلی دفعہ بغیر نمونے کے بنانے والا ہو کہ وہ وہ ہے جس نے بغیر نمونے کے جو بناتا ہے اور پھر بنانے کے بعد اس نے ہر چیز کو ایک تصویر دے دی ہے یہ خلقی ہی تین تین صفات ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا اس کے نشل اگر بنانا ہے انسان کو تو انسان کو بنانے کے لئے اللہ نے پہلے اس کی شکل بنائی مٹی کٹھی کی اس مٹی کو چھوڑ دیا گلگارے والی مٹی بن گئی ٹرن سے بجنے والی مٹی بن گئی اس کے بعد اللہ نے اس کو شکل دی شکل دے کے پھر اس میں روپ ہوں کی اپنی اور یہ پھر باری باری یہ ہے کہ پہلی دفعہ کسی کام کو کرنے والا موجد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا پہلے کوئی کونسپٹ نہ ہو اور پھر اس کے بعد ہر چیز کو جہاں وہ تصویر کا رنگ دینے والا پہلے کیا ہوتا ہے ایک حکیر نطفہ نطفے سے پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک یقبستہ خون اس سے کیا بنتا ہے پھر گوشت کا لتھرہ پھر گوشت کے لتھرے سے اللہ سبحانہ تعالی جائے وہ انسان کی صورت تقلیق دیتا ہے آپ دیکھ لیجئے ہر چیز کی ایک صورت ہے چونٹی ہے شیر ہے گھوڑا ہے درخت ہے آسمان ہے ہر چیز کی ایک تصویر ہے اس سے بڑا مصور اور کوئی نہیں ہے تو وہ وہی ہے جو کچھ سی چیز کو پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے اور پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے اور اس میں رنگ برنے والا ہے لَهُ الْأَسْمَا الْخُسْنَا اسی کے ہیں سارے اچھے نام وہ ہم سورہ عراف میں پڑ بھی ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے نینانمے نام ہیں صفحات جس نے اللہ کے نینانمے نام جہاں وہ یاد کر لیے جنت جو ہے وہ اس کے لیے جہاں وہ حلال ہوگی جہنم اس پر حرام ہوگی جس سینے میں یہ نینانمے نام تو میں تو ایک فارمولہ ایک بتایا کرتا ہوں کہ ان نینانمے ناموں کو یاد کریں ہم اور یاد کر کے دن میں کم از کم کم از کم ایک دفعہ تو ان نینانمے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مدد مانگے اللہ کی نینانمے صفات بیان کریں کہ اللہ اے اللہ تو ہے الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن المہہمن العزیز الجببہ پورے نینانمے نام لیں اللہ کے اللہ کی صفات اچھے اللہ کو پکاریں اسی کے سارے اچھے اچھے نام ہیں اور پکار کے دیکھیں اس میں سے ریک ریک ہے جاتا ہے پھر پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نینانمے ناموں والا ان نینانمے ان صفات والا اللہ محدود صفات والا وہ کیسے نہیں سنے گا جب اس کی صفتوں کے نام ساتھ اس کو جب پکارا جائے گا اسی کے لئے سارے اچھے اچھے نام ہیں یسبہو لہو ما فی السماواتے تصویح کرتی ہے پاکی بیان کرتی ہے لہو اس کی ما فی السماواتے و مول ارد جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں دیکھیں یہی بات جو ہے سورہ مبارکہ شروع کہاں سے ہوئی تھی سب بہل اللہ ما فی السماواتے و معفل ارد تصویح بیان کرتی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ غالب حکمت والا ہے آخر کہاں پہ ہوتی ہے يصبہو لہو یہ وہی آیت کریمہ کے تسبیح کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اور جب کہا گیا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو کیسے تسبیح کرتی ہے اسی کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہر چیز تسبیح کرتی ہے جو ساتوں آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ہے ان سب میں ساتوں آسمان میں زمین میں اور جو کچھ سب کچھ ہے سب کچھ تسبیح کرتا ہے وَإِن مِن شَئِنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِهَمْدِهِ نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے ساتھ حمد کے اس کی وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِعَهُمْ لیکن تمہیں اس کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی وہ تسبیح کیا ہے اللہ کے احکامات کی فرما برداری تسبیح ہے سورج کو کہا گیا کہ تم نے سال کے تین سو پینسٹ دن روز اپنی جگہ بدل کے ادھر سے نکلنا ہے یہاں پہ تم نے غروب ہونا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے چاند کو کہا گیا کہ تم نے جہاں وہ تلو ہونا ہے مغرب سے اور پھر مشرق کی طرف تم نے سور کرنا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح وہ تسبیحات ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی فرما برداری ہی اللہ کی تسبیح ہے اب فرما برداری کیا ہے جتنے ہم کام جہاں وہ اللہ کی کہہ ہوئے اکبر کریں گے مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کی جہاں وہ فرما برداری کر رہے ہیں اسی کی اطاعت گزاری ہم کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کی تسبیح نہیں سمجھتے کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے ہر چیز جہاں وہ اللہ سبحانہ تعالی کی جہاں وہ پاکی بیان کرتی ہے نہیں کرتا تو صرف اس میں سے آکے جس کو اللہ نے شعور دیا اختیار دیا وہ نہیں کرتا اور وہ کون ہے وہ یہ انسان ہے جبکہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو سوا اس کے کہ میری عبادت کریں یہ عبادت ہی اس کی تسبیح ہے سب سے بڑی تسبیح ہے آپ دیکھ لیے ہم دیکھ لیں کہ ہم اس تسبیح جو سب سے بڑی تسبیح نماز ہے اس نماز کی اوپر ہم کتنا جو ہے وہ فرما بردار ہیں اللہ کی پڑھ لی پڑھ لی نہیں پڑھ لی نہ سی ٹائم ملا دیکھا گیا ٹھونگے مالیے کوئے کی طرح جا کے چار ہم نے ایک عادت پوری کر لی تسبیح ایسے تھوڑی کی جاتی ہے جب کس کی حمد بیان کی جاتی ہے تو دل سے بیان کی جاتی ہے اور یہ تب ہی بیان کر سکتے ہیں جب مجھے پتا ہو گیا میں کیا کیا رہا ہوں ہم میں سے اکثر کو بھی بھی نماز کا تجمہ نہیں آتا ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو رٹے رٹائے چند جملے بولتے ہیں دیکھیں اسلام رسومات کا مذہب نہیں ہے کہ چند رسمیں پوری ہو گئی اور بات ختم ہو گئی ایسی بات نہیں ہے ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے جب ہم کچھ لفظ زبان سے نکالیں کچھ بولیں ہمیں پتا تو ہو ہم نے کہا کیا ہے یہ ہے تسبیح اس کی یُصَبِّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ غالب اور وہ حکمت والا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اور جو وہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ غالب ہے اس کی اوپر وہ طاقت رکھتا ہے اس بات کی وہ جب چاہے جس طرح چاہے جو چاہے وہ کر دیتا ہے اور کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے ہماری سمجھ اس حد تک نہیں پہنچ سکتی کہ ہم اس کی چیزوں کو جہاں وہ دیکھ سکیں اب ان صفات کا حامل کوئی اور ہے تو لے آو نہیں تو پھر ایک اللہ کے آگے جھکچاؤ وہی اللہ ہے جو تمہیں جہاں وہ آخرت میں جہاں وہ پناہ دے گا اس کے علاوہ کوئی اور پناہ دینے والا نہیں ہے وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہے جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے تو جب لوٹ کے جانا ہے تو ہمارے دل میں وہ خوف ضرور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا میں کیا مون لے کے جاؤں گا جب اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو تو کیا میرے پلے کیا ہوگا میری جھولی میں کچھ ہوگا تو میں دکھاؤں گا یہ ایک ایک لمحہ ہمارا ہمیں اس منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے ہر لمحہ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں جہاں وہ ادھر گسیٹ رہا ہے تو پھر ہم جب ایک سٹیپ بے سٹیپ اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو جو وہاں پہ ہونا ہے اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے ہمیں سکتے ہیں وہ تیاری کیا ہے وہ تسبیح ہی تیاری ہے اسی کی عبادت ہی تیاری ہے اسی کو اگر ہم پلے بان لیں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لئے یہ آسانیہ فرما دے گا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے عالم الغیب والشہادات علم رکھنے والا ہے غیب کا اور حاضر کا پھر اس کو رکھتے وقت نا ہمیشہ ذہن میں یہ رکھئے کہ یہ ظاہر اللہ کے لئے سب کچھ ظاہر ظاہر ہے یہ غیب میرے آپ کے لئے ہے اللہ کے لئے کوئی چیز چھپی نہیں ہے اللہ کو ہر چیز پتا ہے اور رحمان الرحیم وہی ہے جس کا رحم پورے جوش قوت والولے کے ساتھ ہر چیز پہ حاوی ہے اور جس کا رحم قدرہ ازل ازل سے جاری ہے اب بعد ابتک جاری رہے گا وہی اللہ ہے جس کے علاوہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے المالک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتقبر بادشاہ پاکی ہوالا سلامتی والا امن دینے والا نگے بانی کرنے والا غالب جبار طاقت والا متقبر بڑھائی والا سبحان اللہ امہ اشرکون پاک ہے ان چیزوں سے جو وہ جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ الخالق الباری المصور وہ وہی ہے جو خالق ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے جو اس تصویر میں رنگ برنے والا ہے ہر انسان دوسرے سے مختلف بنا دیا عربوں مسلمان ہیں کسی کی ناک بڑی چھوٹی کسی کا قد بڑا چھوٹا کسی کا رنگ کچھ کسی کی آنکیں چھوٹی کبھی کسی کے ہونٹ کبھی کوئی آپ ملا کے دکھا دیں اس کو چھوڑیں تصویر کو چھوڑیں یہ آپ کے فنگر پرنٹ پوری دنیا آج اس بائیومیٹر کے اوپر جائے وہ چل رہی ہے کسی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں یہ ہے جو رنگ بھرے ہیں اس نے اس تصویر میں لہو الاسماء والحسنہ اسی کے لیے سارے اچھے نام یسبہو لہو ما فی السماوات والرز پاکی بیان کرتا ہے تقدیش بیان کرتا ہے جو کچھ بھی ہے زمینوں اور آسمان میں وہوالعزیز الحکین اور وہ غالب حکمت والا ہے الحمدللہ سورہ مبارکہ آج ہماری مکمل ہوگی سورہ حشت یہ آخری جو دو لیکچرز ہیں ہم ان کو کل روایس کریں گے پرسوں سے انشاءاللہ ہم سورہ ممتہنہ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں استقامت دے ہمارے لئے یہ آسانیہ فرمائے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم وابی حمد اللہ انتظر تک فروقاتو بولے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد اللہم صلی اللہ ابراہیم وعلا ابراہیم انکا حمد مچید اللہ مبارک اللہ محمد وعلا محمد اللہ بارک اللہ ابراہیم وعلا ابراہیم انکا حمد مچید ربنا لا تواخذنا ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہو للسین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تاکتلنا بهی وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للكوم الكافرین ربنا لا تذکلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ مغفر لنا ورحمنا ایک بھائی نے دعا کے لئے کہا ہے ان کی شدید خواہش ہے کہ حج پہ چل جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خواہنہ غیب سے ان کے لئے سباب معیہ کر دے اللہ ان کی دلی خواہش کو پورا فرما دے رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین ربنا تکبل منا انک انت السمیر علیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین